اسلام علیکم آج میں آپ سب لوگوں کو سکھاؤں گی چپتر کیسے بناتے ہیں اس کا پورا ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کو میں پارٹس میں شوٹ نہیں کر رہی ہوں ریزن یہ ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ بول رہے تھے کہ ایک ہی پارٹ میں شوٹ کرو اس لئے میں نے اس کو ایک ہی پارٹ میں شوٹ کیا ہے سٹارٹنگ سے اینڈ تک تو پلیز ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا آپ ویڈیو نہیں دیکھتے ہیں پورا اس کے بعد آپ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے وہاں پہ کیا ہے کیسے کیا کس طرح سے کیا تو پلیز اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں نے اس کو کیسے بنایا ہے already میں نے اس پہ بہت سارے ویڈیو شوٹ کیے ہوئے ہیں آپ لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں اور اس کے بعد بار بار ایک ہی چیز کے بارے میں مجھ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اسی پہ ویڈیو بنائیے تو سٹارٹنگ میں جیسے کہ آپ کو پتائیے ویڈیو ڈالنی ہے میں نے یہاں پہ صرف ویڈیو بنانے کے لیے ویڈیو نہیں لی ہے جالی لی ہے کیونکہ اس کے بغیر ہم چپتر نہیں بنا سکتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے آپ کی جو ویڈیو ہے وہ لینی ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو چپتر سٹارٹ کرنی ہے اگر آپ بگنر ہیں تو پہلے پریکٹیس کیجئے اور اس کے بعد آپ اپنا کام سٹارٹ کیجئے اگر آپ مجھے یوٹیوب سے دیکھ رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ مجھے فیس بک سے دیکھ رہے ہیں پلیز فالو کر لیجئے چپتر بنانے کے لیے جیسا کہ آپ کو پہلے سے ہی پتا ہوگا بہت سارے لوگوں کو جو مجھے فالو کر رہے ہیں جو میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہوگا اس کو بنانے کے لیے ہمیں چھوٹی چھوٹی ٹکس کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ بگنر ہیں تو سٹارٹنگ میں آپ اسے نہ بنائیں اور بنانے کی کوشش بھی نہ کریں جب آپ بگنر ہوتے ہیں تو آپ کو بیسک دلہ سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے اور جب آپ بیسک اچھے سے سیکھتے ہیں تب ہی آپ ڈیفرنٹ طریقے کے ڈیزائنز جو ہے وہ سیکھ پائیں گے اگر آپ بیسک ہی نہیں سیکھیں گے تو آپ ڈیریکٹلی ایڈوانس لیول کا تو بلکل بھی نہیں سیکھ پائیں گے کیونکہ وہ آپ کے لیے بہت ٹاف ہوگا کیونکہ بیسک سے ہی ہم ایڈوانس لیول کا جو بھی ڈیزائنز کرتے ہیں وہ اسی سے ہوتا ہے اسی لیے بیسک کا کلیر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے چھوٹی چھوٹے سرکلز ہمیں لینے ہیں جس کو ہم کشمیری میں ٹکس بولتے ہیں انہی کو دو راؤنڈز میں ہم لے رہے ہیں اور پہلے ایک بنا رہے ہیں پھر سینٹر میں دو اور ٹاپ پہ ایک آپ پلیز ویڈیو کو اچھے سے دیکھیں میں نے ویڈیو کو فارسٹ فورڈ نہیں کیا ہے ریزن یہی ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے اس میں آپ کو دیان رکھنا ہے کہ آپ کو سٹیچس کس طرح سے دینی ہے اور کہاں کہاں پہ دینی ہے بیسکلی یہ جو ڈیزائن ہے یہ شالز کا ڈیزائن ہے یہ فیرن فیروگ پہ نہیں ہوتا تھا لیکن اب ٹرینڈنگ میں ہے تو لوگ اس کو فیرن فیروگ سٹال ہر جگہ پہ یوز کر رہے ہیں تو یوز کہاں کرنا ہے یہ آپ کی پرسنل چوائس ہے آپ جس پہ بھی اسے یوز کرنا چاہے لیکن بینا پریکٹس کے اس کو نہ کریں اور دوسرا اس کی جو ہائٹ ہوتی ہے آپ کو اس کا بھی دیان رکھنا ہے آپ کو ایک چپدر اور دوسری چپدر کے بیچ میں زیادہ گیپ نہیں چھوڑنی ہے کافی سارے لوگ اس کو سموار جالی بھی بولتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ لوگ اس کو سموار جالی بولتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ لوگ اسے چپدر بولتے ہیں آپ آپ کے ایریا کی حساب سے دیکھ لیجیے وہاں پہ جو اس کو بولتے ہیں آپ بھی وہی بول لیجیے آپ کو گیپس کا دیان رکھنا ہے آپ کو زیادہ گیپ اس میں نہیں دینی ہے آپ کو ہائٹ کا دیان رکھنا ہے آپ کو اس کو ہائٹ میں بھی نورمل رکھنا ہے آپ اسے بہت زیادہ ہائٹ میں نہیں بنا سکتے ہیں یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا آپ کو اس کو میڈیم بنانا ہے اور اگر آپ بگنر ہیں تو آپ کے لئے میں سجسٹ کروں گی کہ جیسے میں یہاں پہ اوپر والی جالی میں نے نہیں بنائی ہے یعنی کہ جو اوپر کی دنز ہے اس کو میں نے نہیں بنائی ہے ڈیریکٹلی اسے نیچے والی جالی کے اوپر بنایا ہے اگر آپ بگنر ہیں تو آپ ایک مارکر سے ایک لائن ڈراؤ کیجئے اوپر اور نیچے جو سیم ہو جس کی لینگ جو ہے وہ بھی سیم رہے جس کی ہائٹ جو ہے وہ بھی سیم رہے آپ اس کو ڈراؤ کیجئے پہلے اوپر اور نیچے کی جالی کو کمپلیٹ کیجئے اس کے بعد آپ اندر سے اس میں چپتر بریئے اس سے کیا ہوگا کہ آپ بگنر ہیں اس سے آپ کو یہ ہیلپ ملے گی کہ آپ کی جو چپتر ہے وہ اوپر نیچے نہیں جائے گی نیچے بھی وہ جالی کے اوپر ہی آپ کو لینی ہے اوپر سے جب آپ اس کو بنائیں گے جب آپ کو جالی جالی ڈالی ہوئی ہوگی تو آپ کا جو سب سے ٹاپ والا سرکل ہے وہ اس جالی کو ٹچ کرے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کی ہائٹ جو ہے وہ سیم ہے اس سے کیا ہوگا آپ کی ہائٹ میں کوئی دکت نہیں آئے گی اور ایزا بگنر آپ کے لئے وہ ہیلپ فل رہے گا جیسے ہی آپ آپ کے لاسٹ والے پورشن پہ پہنچیں گے جہاں پہ آپ کو چپتر ختم کرنی ہے یعنی کہ آپ سیکنڈ راؤنڈ لینا ہے تو آپ کو بھی اسی طرح سے کرنا ہے جیسے میں کر رہی ہوں آپ کو یہاں پہ تین سرکلز لینے ہیں سٹریٹ میں جیسے میں لے رہی ہوں اور یہ وہاں پہ آپ کو لینہ ہے جہاں پہ آپ کا ختم ہو رہا ہے جہاں سے اب آپ کو کام نہیں کرنا ہے آپ کو ریٹرن آنا ہے اور اس میں ہمیں کیا کرنا ہے جو ہمارا تلہ تریڈ ہے ہمیں اس کو کٹنا نہیں ہے ہمارا جو کلود ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں اس کو ہمیں الٹا اب لینہ ہے کیونکہ اب ہمیں اندر سے اسے فل کرنا ہے اس کی بہت ساری لیئرز ہیں آپ اس کو ڈبل ٹرپل جتنا چاہے اتنا بنا سکتے ہیں اس کا پروسس تھوڑا دوسرا ہے پہلے آپ سنگل والا سکھ لیچے اچھے سے اس کے بعد میں آپ کو ڈبل والا بھی بنانا سکھاؤں گی کہ اس کو کیسے بناتے ہیں تو جو ہمارے سب سے ٹاپ کے دو سرکلز ہیں ان دو سرکلز کے بیچ میں ہمیں ایک اور سرکل کریٹ کرنا ہے جس کو ہم ٹکس بولتے ہیں ٹھیک ہے کنفیوز نہیں ہونا ہے کہ میں سرکل بول رہی ہوں ٹکس بول رہی ہوں ٹکس کو ہی سرکل میں انگلیش میں بول رہی ہوں آپ اس کو ٹلہ والی لینگویز میں ٹکس بول سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے نیچے گیپ بچتی ہے اس میں بھی ہمیں ایک سرکل کریٹ کرنا ہے اور پھر دو سرکلز کے بیچ میں سے واپس اوپر کی طرف یعنی کہ ٹاپ کی طرف آنا ہے وہاں پہ ایک اور سرکل کریٹ کرنا ہے پروسس سیم ہے جو آپ سٹارٹنگ میں کریں گے وہی آپ کو اینڈ تک کرتے ہوئے جانا ہے جیسے کی جب ہم لیئر ون سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم ایک سرکل دیتے ہیں پھر سیٹر میں ایک ٹاپ پہ ایک تو اسی کا پروسس ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں سیم سیکنڈ لیئر میں وہی ہے آپ کو آپ کا کلوڈ اُلٹا لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو سب سے ٹاپ میں ایک سرکل بنانا ہے اور نیچے جو ہم نے گیپ چھوڑی ہے سینٹر والے سرکلز کے بیچ میں ان میں ہمیں ایک اور سرکل بنانا ہے بلکل آپ کو اسی طرح سے بنانا ہے لیکن سٹیچز کا دیان رکھنا ہے آپ اس میں جتنے اچھے سے سٹیچز دیں گے اتنا ہی اچھا آپ کا ڈیزائن بنے گا کیونکہ اس میں ڈر رہتا ہے کہ اگر آپ کی سٹیچز صحیح سے نہیں آئی تو آپ کا جو سرکل ہے آپ کا جو ٹکس ہے وہ اکھڑ جائے گا وہ تلہ وہاں پہ نہیں رہے گا اچھے سے وہ باہر نکل جائے گا اگر آپ اس کو اچھے سے سٹیچ نہیں کریں گے تو آپ کو دیان رکھنا ہے ان ساری باتوں کا بنانے کا طریقہ سیم ہے آپ جب چاہے جس پہ چاہے اس کو بنا سکتے ہیں اور اس کا ٹریس مارکٹ میں ایویلیبل نہیں ہے کیونکہ یہ ڈیزائن جو ہے یہ خود سے کریئٹ کیا ہوا ڈیزائن ہے اس لئے اس کا ٹریس آپ کو مارکٹ میں نہیں ملے گا تو اس کو بنانے کے لئے آپ کو خود ہی اسے بنانا پڑے گا اپنے مائنڈ سے بھی تھوڑا سا سوچ کے آپ اسے بنائیے پھر بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ آپ دو لائنس کریئٹ کیجئے پہلے ان کو ڈالیے اس کے بعد آپ ان کے اوپر کام کیجئے جالی بنائیے then آپ اندر سے چپتر بڑیے اس سے آپ کی چپتر کی ہائٹ سیم رہے گی اور اس کی ویڈت بھی سیم رہے گی کوشش کریں آپ اسے ایک نزدیک نزدیک بنائیں آپ اسے زیادہ دور دور نہ بنائیں کیونکہ آپ اسے زیادہ دور بنائیں گے تو اس میں ویتھ جو ہے جو گیپ ہے وہ زیادہ رہے گی اور یہ دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا ہے کیونکہ اس میں گیپ بہت کم ہوتی ہے یا یوں سمجھ لیجئے کہ شاید نہ کے برابر ہی ہوتی ہے آپ کو بھی اسی طرح سے کرتے ہوئے جانا ہے جیسے میں کر رہی ہوں repeat میں آپ کو بول رہی ہوں کہ آپ کو اس میں کوئی بہت زیادہ signs لگانے کی ضرورت نہیں ہے same process ہے آپ کو کچھ بھی وہ نہیں کرنا ہے آپ نے جو starting میں کیا ہے اسی کو repeat کرنا ہے جو آپ نے layer 1 میں کیا تھا starting میں جیسے آپ نے ڈالا end تک آپ کو ویسے ہی ڈالتے ہوئے جانا ہے then second layer میں جو آپ نے starting میں کیا تھا وہی آپ کو end تک کرتے ہوئے جانا ہے جو اس کی double اور triple چپتر آتی ہے اس کا process تھوڑا سا different ہوتا ہے اس میں آپ multi colors بھی add کر سکتے ہیں multi layers بھی add کر سکتے ہیں آپ جتنے layers اس میں چاہیں اتنے layers آپ add کر سکتے ہیں I hope کہ آپ کے سارے doubts clear ہو گئے ہوں گے اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا تھا میں جو تلہ use کر رہی ہوں یہ کون ہے اور اس پہ جو thread ہے وہ کس color کا ہے تو بلکل یہ hangul کا تلہ ہے آپ سب لوگوں کو پہلی پتا ہے اس پہ میں نے ایک separate video بنایا ہوا ہے اور اس پہ بھی آپ red color کا ہی جو needle thread ہے وہ use کر سکتے ہیں کیونکہ وہی ایک thread ہے جو آپ اس پہ use کر سکتے ہیں white آپ اس پہ کر نہیں سکتے lemon آپ اس پہ کر نہیں سکتے yellow بھی آپ اس پہ use نہیں کر سکتے ہیں تو یہی ہے جب آپ end پہ پہنچیں گے تو یہی پہ یعنی کہ اسی نیچے والے top پہ جو میں نیچے circle بنا رہی ہوں وہی سے آپ کو آپ کا تلہ thread cut کرنا ہے اور stop کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو بھی بلکل اسی طرح سے کرتے ہوئے جانا یہی process ہے بہت ہی easy ہے لیکن پہلے آپ اس کی practice کیجئے تب ہی آپ اس کو easily کر پائیں گے بینہ practice کے آپ اس کو نہیں کر پائیں گے تو practice کیجئے اس کے بعد آپ اسے try کیجئے ہو جائے گا اتنا مشکل نہیں ہے یہ یہ ہے اس کا پورا design اس کے بعد آپ کو اوپر سے اس میں جالی ڈالنی ہے اور اس جالی کے اوپر آپ چاہے تو دبرک ڈال سکتے ہیں چاہے تو سیبرک ڈال سکتے ہیں چاہے تو کچھ بھی نہیں ڈال سکتے اللہ حافظ